ہلو بچوں کیسے آپ کیا حال چل آپ کے دخوو لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے فائنل کاؤٹ او کمپنی یعنی ہی فانانشل سٹیٹمنٹ آف کمپنی چپٹر کی شروعات کی تھی فانانشل سٹیٹمنٹ آف کمپنی اس کو ہم لوگ فانانل کاؤٹ او کمپنی کے نام سے بھی جانتے ہیں فانانشل سٹیٹمنٹ آف کمپنی اس چپٹر کی شروع بات کیا تھا لاسٹی میں نے بتایا تھا یہاں پہ سیکشن ون ٹونٹی نائن میں آپ کو جتنی ساری باتیں بتائی گئی ہیں اس چپٹر کو لے کر ہم ان کے بارے میں سٹڈی کریں گے آپ یاد کرو پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے کلاسیفیکیشن آف ایسٹ سلیابلٹی کے بارے میں دیکھا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ کمپنی کے اندر میں یا کسی کا بھی نوٹ نیسیسری کی کمپنی ہی وہ پارٹنرشیپ ایک کسی میں بھی کرنٹ ایسٹس کا کرنٹ لابلٹی کا جو ڈیفنیشن پہلے ہوا کردہ تھا اب اس کو چینج کر دیا گیا ہے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسٹس یا لابلٹی جو بارہ مہینے یا پھر اس کا اوپریٹنگ سائیکل وچیوری جھائیر اس کے اندر میں اگر کیش میں کنورٹیبل ہے تو ہم اس کو کرنٹ ایسٹس کہیں گے اور ادروائز نہیں تو پھر اس کو نون کرنٹ ایسٹس کہیں گے اور سیم چیز لابلٹی کے ساتھ بتایا تھا دیکھو یہ ہوتا کیا ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ ہر ایک آئٹم پہ چیک کیا جاتا ہے جیسے مان لو ہم نے کئی سرے چپٹر پڑھ لیے کوئی بینک لون آپ کا ہے دھیان سے میری بات سننا بینک لون اگر آپ کا ہے بینک لون اگر مان لو کہ ہم نے لیا ہے پانچ سال کے لیے تو آپ کا وہ کیا ہوگا جی آپ کا نون کرنٹ لائیورٹی ہو گیا لیکن میرے بچے بینک لون کا اگر پیمنٹ اب اوپریٹنگ سائیکل یا بارہ میں نے which ever is higher اس کے اندر میں اگر ہونا ہے تو پھر اس کو ہم کیا کریں گے current لائیورٹی کہہ دیں گے ڈیوینچر اگر مان لو کہ بارہ میں نے یا اوپریٹنگ سائیکل اس سے زیادہ سمجھ کے لیے اگر آپ کا ہے تو اس کو ہم نون کرنٹ لائیورٹی کہہ دیں گے لیکن اگر وہ مان لو کہ آپ کا اگلے اگر ایک سال یا پھر جو اوپریٹنگ سائیکل which ever is higher اس کے اندر میں آپ کا پیبل ہے تو اس کو ہم current لائیورٹی مطلب جتنے بھی ایسٹس ہوتے ہیں مشین آپ کا ہو گیا پہلے کیا ہوتا تھا مشین ہم نے دیکھا کہہ دیا کہ آپ کا fix ایسٹس ہے یعنی کہ non current اب میرے بچے ہر ایک آئیٹم پہ سال کے اندر میں آپ کو اس بات کو سوچنا ہوگا کہ کیا وہ current ایسٹس ہے کی non current ایسٹس آپ کا ہے اگر کوشن کہتا ہے کہ مشین آپ کو اگلے چار مہنے میں پانچ مہنے میں بیچ دینا ہے تو وہ پھر current ایسٹس کی جائے گا میرے بچے وہ آج کی سٹیڈی ہماری ہوگی ہم اس کو پڑھائیں گے لیکن وہ کہتا ہے کہ بھیا اگر مشین مان لو آپ کا چار سال پانچ سال کے لیے تو پھر تو وہ non current ایسٹس ہو گیا اور اگر کچھ بھی نہ بولے کہ مشین کتنے سال میں cash میں convert ہوگا تو میرے بچے بچمن سے جو پڑھتے آرے وہی کام کریں گے مطلب non current ایسٹس آپ کا کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ سارے fix ایسٹس ہوتے لمبے سمیہ کے لیے ہوتے ہیں مطلب جہاں کرو میں اس پورے چپٹر میں آپ کو اس starting سے لے کر ان تک یہ بتاؤں گا کہ کب کیسے سوچنا ہے کیا سوچنا آپ کے کام ضرور کرنا کہ جب تک یہ چپٹر میرا ساتھ ساتھ آپ کے چلے گا تب تب آپ کے دیماؤں کے میرے بچے if اور نہیں آئے گا اگر آپ نے if اور تھوڑا سا بھی سوچا تو پھر پرشانی create ہو جائے گی اس لئے آپ وشواس کرنا میرے اوپر میں at least کہ جب تک یہ چپٹر آپ کا end ہوگا تب تک آپ کے سارے concept میں طریقے سکلے کر دوں گا اور ایک ایک بچے جو آپ کے school میں یا آپ کے دوست ہیں یا پھر کہیں کے بھی ہیں ان سے آپ آگے نکلیں گے ضرور لیکن بس میرے ساتھ سنتے چلنا آونا میں start کرتا ہوں آج اس چپٹر کی second class آپ لکھو جو رہا یہاں پہ پہلے لکھیں گا آپ یہاں پہ ایک تو آپ کا number one لکھو آپ میرے ساتھ پہلے items items covered under covered under under financial statement under financial statement میرے ساتھ لکھیں گے آپ financial statement کے اندر میں کون کون سے آپ کے items cover ہوتے ہیں کون کون سے statement cover ہوتے ہیں پھر بچے یہ financial statement کے اندر میں چار چیزیں آتی ہیں ایک آپ کا ہوتا ہے balance sheet میں اس چپٹر کی تھیوری جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا اور تھیوری کی جو ہماری last class ہوگی اس میں ان کو proper طریقے سے میں آپ کو book سے بھی match کرا دوں گا تو اگر کوئی بولے کہ financial statement میں کیا کیا آتا ہے آپ کہنا ایک تو آپ کا balance sheet آتا ہے بچے second جو آپ کا آتا ہے یہاں پہ statement of profit loss statement of profit and loss actually جو آپ partnership میں یا soul partnership میں آپ جو profit and loss account بنایا کرتے تھے اس کو company کے اندر میں statement of profit loss short میں ہم اس کو اس پیل بھی کہتے ہیں اس پیل بھی کہتے ہیں سی جو accounts یہاں پہ بنتا ہے وہ ہے آپ کا notes to account notes to account صحیح کیا ہوتا ہے ابھی تو بس اتنا سمجھو کی financial statement جب بھی کہا جائے گا اس میں notes to account بھی cover ہوگا اور بچے ڈی ایک آپ کا یہاں پہ cash flow statement cash flow statement یہ چار چیزوں کو ملا کر financial statement کہا جاتا ہے کسی company کے اندر میں یعنی کہ اگر ہم مان لو کہتے ہیں کہ بھئیہ ہم لوگ financial statement کا analysis کر رہے ہیں ہم financial statement کو check کر رہے ہیں یا financial statement میں بنانا ہے تو مرے بچے چار چیزیں cover آپ کی ہوں گی ایک آپ کا balance sheet ایک آپ کا SPL ایک آپ کا notes to account اور ایک cash flow ہمارے syllabus میں کیا ہے اس کے لیے ایک الگ chapter ہے ان تینوں کو میں اس chapter کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں گا جہاں پہ company کا financial statement کیسے بنا جائے گا تو میں repeat کرتا ہوں cash flow کی study ہم بعد میں کریں کسی اور chapter میں ہم اس تین کے بارے میں سمجھتے ہیں تو مجھے وشواف سے کہ آپ نے لکھ لیا ہوگا اب لکھو یہاں پہ note number two آپ کا note number two مرے بچے کہتے ہیں کہ section section 129 جسے chapter کے study کر رہے ہیں schedule 3 schedule 3 3 rumor میں یہاں پہ ہے schedule 3 اس کے actually دو part ہے اس کے دو part ہے ایک ہے مرے بچے part one ایک ہے آپ کا part one اور ایک ہے آپ کا part two آپ کو بس دھیان سے سنتے چلے جانا ہے میں کیا بتا رہا ہوں part one part two اور ساتھ ساتھ لکھنا بھی ہے بتایا part one کے اندر میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا جو format ہوگا format جو ہوگا of balance sheet جو ہمارا balance sheet company کا بنے گا آخر اس کا کا کیا format ہوگا مرے بچے اس کے بارے میں آپ کو سکھایا گیا ہے part one کے اندر میں جو part two ہے اس کے اندر میں آپ کو statement معاف کیجے format آپ کو format دیا گیا ہے of statement of profit loss کہ آپ کا statement of profit loss جو ہوگا وہ کیسے بنے گا اس کے بارے میں ہم آپ کو یہاں پہ سکھائیں گے تو دہا دکھنا section 129 ہے schedule آپ کا یہاں پہ 3 ہے اور اس schedule 3 کے اندر میں دو part ہے part one part two part one میں آپ کو balance sheet کا format ہے part two میں اس فیل کا تھوڑا الٹا لگتا ہے کیونکہ ہم نے سکھا کہ پہلے profit loss account بنتا ہے پھر balance sheet بنتا ہے تو پہلے part one ہمارا profit loss کا ہونا چاہیے تھا part two آپ کا balance sheet کا but آپ کے جو law ہوتا ہے میرے بچے جو ہمارا قانون ہوتا ہے ہم اس سے جھگڑا نہیں کر سکتے کیونکہ section میں format آپ کو دیا ہوئے تو ہم اس کے ساتھ وہی کام کریں گے ہم زیادہ اس پہ جھگڑا نہیں کرنے والے بس سیکھ لیں گے کیا جاتا ہے تھوڑی الٹی بات ہی ہوئی تو کیا جال چلا جائے گا آونا میں آج آپ کو یہ کام کرتا ہوں یہ part one یعنی کی balance sheet کے بارے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ actually جو format ہمارے پاس آیا ہے balance sheet کا وہ کیا آیا ہے اور کیسے آپ کا نکلک ہے ایک بات اور بتا دوں میں جانتا ہوں کہ آج class جیسے جیسے آگے بڑھے گی classes آپ کا بڑھتے گئی بڑھتے گئی بڑھتے گئی آپ کے دماغ پہ اتنے نیند آ جائیں گے میرے بچے اتنے نیند چھا جائیں گے کہ پتہ نہیں کب آپ سو جاؤ گے میں جانتا ہوں ایسا ہونے والا ہے لیکن آپ آپ مطلب ایسا نہ کرنا کیونکہ اگر اس chapter میں آپ سو گئے اگر اس chapter میں آپ سو گئے بڑھے بچے تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ جنگی کے جتنے سارے chapter company کے آئیں گے جتنے ساری company میں آپ کو کام کرنا ہوگا ان سب میں آپ کو سونے کے سوائے دوسرا کچھ نہیں ملے گا کرنے کو مطلب اگر آپ جگ گئے تب تو ہم بہت آگے جائیں گے اور سو گئے تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا آؤ نا میں آپ کو part one format of balance sheet پہلے کراؤں مجھے پتہ آپ نے اس کی copy کر لیا ہوگا اور یہ جو page ہے ابھی اس میں بہت سارے جگہ بچے ہوں گے لیکن آپ اس page کو یہیں پہ چھوڑ دو اس page کو آپ یہیں پہ چھوڑ دو اور آپ نیا page لیں گے نیا page اگلے page پہ آپ آئیں گے اور وہاں پہ میرے ساتھ format of balance sheet کو آپ study کریں گے آپ نئے نئے page پہ آپ آئیں گے اور وہاں سے format of balance sheet کو آپ study کریں گے ٹھیک نا آپ جب آئیے میں آپ کو بتاؤں یہ format of balance sheet ہمارا کیسے کام کرے گا لکھی میرے ساتھ میں ایک کام کرتا ہوں میں بھی اس کو یا رہن دوں کوئی بات نہیں میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں آپ لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ format آپ نیا page لیں بلکل format of balance sheet میں آپ کو دکھاتا ہوں balance sheet کا format کیسے ہوگا اور دھانکنا کس کی بات کر رہا ہوں company کا یہ کون سا section تھا آپ کا سر section 129 129 اچھے مجھے بتاؤ یہ کون سا آپ کا part تھا تو سر section 129 part 1 ہے یہ part 1 جس میں balance sheet کا format دیا گیا ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے بتاؤ لو ماف کیجئے پہلے مجھے schedule لکھنا تھا تاکہ آپ کو بیٹھ جائے exam میں exam میں کبھی پوچھ سکتا ہے کی وجہ رہا بتاؤ کس schedule کے اندر ہے تو schedule 3 and 3 roman میں آپ کا ادھان نکھیں گے ہاں اس کے part 1 میں part 1 میں آپ کو balance sheet کا format دیا گیا ہے میں وہی باتیں آپ کو دکھاتا ہوں ہم اس کو کھیل کھیل میں سمجھتے ہیں کہ آخر کیا آپ کا ہے یہ رہا میرا format یہ رہا آپ کیا کروگے آپ کا جو register ہے میرے بچے میں نکال دوں میں آپ کو بتا دوں کیا کرنا ہے جیسے دیکھو میرے پاس ایک register پڑا ہوا ہے تو آپ اس register کے اندر میں اس register میں کیا کروگے آپ یہ پورا کا پورا page آپ کوشش کرنا کہ یہ دو page آپ کے ساتھ ایک ساتھ ہو یہ دو page اگر مان لو آپ کے copy میں آپ نے کیا کیا ہے کہ اگر یہاں پر لکھا ہوا ہے جیسے میں نے شروع بات کیا تھا آپ نے یہاں لکھا اس کے بعد یہ page بچے گا آپ چھوڑ دو اس page کو اس page کو بعد میں ہم کبھی کہیں use کر لیں گے میرے پچھے مجھے یہ دو page ایک ساتھ چاہیے تو آپ اس دونوں page کو ایک ساتھ رکھیں گے اور پھر میں اب آپ کو یہاں پہ آپ کو لکھنا سکھا رہا ہوں کی کیا بتاؤں گا اور پھر ہم اس page کو fail کریں گے پھر ہم آگے بڑھیں گے بات سوڑا کہ سر اس page کو کیوں برباد کر رہے ہو میرے بچے ہر ایک چیز کا ایک ریجن ہوتا ہے آپ ابھی مجھ سے argument نہ کرو بس آپ کو جو بولنا اس کو follow کر لو ہم arguments بعد میں کبھی کر لیں گے تو آپ نے کیا کیا یہ format آپ نے لیا پہلے page پہ اس page میں آپ نے کیا کیا پہلے دیکھ لو میرے ساتھ اس کا ویڈیو پہنچ کر لینا پھر آپ format بڑھا لینا پھر آگے بڑھنا یہ میں اس میں دو column آپ کو دکھاتا ہوں ایک column آپ کا یہ اور ایک column یہ میں مطلب آپ کو یہاں پہ دو یہاں پہ column دکھاؤں گا ایک column اور ایک column مطلب two columns یہاں پہ ہوں گے جو company کا balance sheet بنتا ہے اس balance sheet میں actually ہوتا کیا ہے کہ دو column میں باتیں ہوتی مجھے بچے ایک آپ کا ہوتا ہے یہاں پہ آپ جو amount ہے دونوں amount ہے یہ amount column یہ آپ کا amount جو column ہے amount یہ آپ کا current year کا ہے مطلب current year میں کیا کیا ہو رہے ہیں چیزوں کے بارے میں اور یہ ہمارا ہوگا آپ کا previous year previous یعنی کی پچھلا سال previous year مجھے balance sheet میں دو column بنتے ایک آپ کا current year کا ایک پچھلے سال کا سر دو دو کیوں بنتے ہیں میرے بچے اس کا region ہے جب دو آپ ایک ساتھ بناوگے نا تو current year کو پچھلے سال سے آپ compare کرتے ہوئے بھی چلوگے کیا پچھلے سال کے مقابلے ہمارا growth ہوا ہے کی نہیں ہوا بڑھا ہے business کم ہوا ہے کون سا assets بڑھا کون سا گھٹا وہ سارا کچھ آئے گا اس لئے کرنا ہوگا اور یہ prescribed format آپ کا ہے ہاں آپ کو بتا دوں exam میں جب کوشن آئیں گے میرے بچے تو آپ کو previous year کی باتیں آپ کو نہیں بتائے گا تو اگر previous year کی باتیں نہیں بتائے گا تو پھر ہم ایک column سے کام کریں گے لیکن کہیں اگر exam میں آ گیا کہ بھئے format سی بتاؤ تو آپ کو دو column یہاں پر ریڈی کرنا ہوگا ایک آپ کا current year کا ایک آپ کا previous year کا میں ابھی پہلے liability site کو دکھاتا ہوں اور ایک چیز اور بتا دوں میرے بچے یہ vertical format کہا جاتا ہے this is called vertical format vertical format یاد ہے جب آپ چھوٹے بچے تھے وہ آپ نے جو partnership کے بارے میں پڑھا تھا تو format جو وہاں پہ تھا میرے بچے وہ horizontal تھا مطلب آپ نے کیا کیا تھا t-ship میں کام کیا تھا یہاں پہ format ایسے نہ ہوکے format ایسے ہو جاتا ہے مطلب آپ کو بالکل ایک shape میں چلتا ہے نیچے کی طرف اس قبل vertical format آپ کا ہم اس کو vertical format کہتے ہیں اچھا liability site جو ہوتا یہاں پہ liability site آپ کا اس liability site کو میرے بچے یہاں پہ ہم کہتے ہیں equity and liabilities equity and liabilities سر ہم بھی ساتھ ساتھ لکھیں ہاں میرے بچے آپ کو ساتھ ساتھ لکھنا ہے آپ آگے پیچھے مت ہونا مت سوچنا کہ پہلے میں میرے سر کریں گے پھر میں کروں گا نہیں آپ کو کیا کرنا ایسی بڑھتے چلے جانا ہے میرے ساتھ ساتھ تو یہ لیجے آپ کا آگیا equity and liabilities یہاں پہ ٹھیک ہے نا equity and liability کے اندر میں پہلے کیا ہوتا ہے لکھیں گے آپ یہاں پہ number a میں number a میں آپ یہاں پہ آپ یہ کام کرنا میں نے ایک format کا طریقہ چلو آپ اس کو one کے جگہ پہ ایک کر دو ایک capital میں صرف one میں کوئی دکھت تھا دکھت نہیں تھا لیکن کوئی بات نہیں آپ لکھو تو کم سے کم یہ ہم نے کیا کیا اے لکھا equity and liabilities لابلیٹی site کو اس لابلیٹی side کے اندر میں آپ ایک کام کیجئے اس کو کر دو اے اے اور اس کو کرو آپ shareholders fund یہ لکھا آپ نے shareholders fund یہ ہمارا shareholders fund آئے گا shareholders fund اس shareholders fund کے اندر میں لکھیں گے آپ آپ کا number a number a share capital share capital پہلے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں liability side میں جو shareholders ہمارے ہیں ان کا business میں کیا کیا چیز ہے ہم ان کو بتا رہے ہیں میرے بچے تو یہ ہمارے headings ہو گئے ہیں side کا اس میں پہلا نام ہو گیا shareholders fund اس میں آگیا number a میں share capital بی میں لکھو آپ یہاں پہ بی میں آئے گا reserves and surplus reserves and surplus ہے نا اور دھیدرے ہم بیچ میں باتیں آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے balance sheet 11 class میں بہت سارے بنائے ہیں اس balance sheet کے اندر میں آپ کا جو آپ کا liability side میں آپ capital لکھا کرتے تھے reserve surplus لکھا کرتے تھے liability کئی سارے سب کچھ آپ جانتے ہو میں بس اس کو ان ایک طریقے سے آپ کو دکھا رہا ہوں تو مجھے share capital میں آپ جانتے ہیں کہ دو طریقے کی shares ہوتے ہیں equity and دوسرا preference اسے بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں issue of shares میں تو یہ مانتے ہوئے کہ آپ کم سے کم words کو آپ جانتے ہیں ہم share capital میں کیا کریں گے دونوں shares کا detail دکھائیں گے کیسے میں آگے بتاؤں گا reserve surplus میں جتنے بھی reserve ہوتے ہیں جتنے بھی surplus ہوتے ہیں وہ سبھی reserve یہاں جائیں گے کچھ reserve کے نام آپ پہلے سے جانتے ہیں جیسے کی آپ کا security premium reserve جیسے کی آپ کا وہ sinking fund نہیں تھا debentures redemption reserve میرے بچے debentures chapter میں آپ کو پڑھایا تھا کہ جب debentures کا redemption ہوتا ہے تو DRR ہم create کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے آپ کا general reserve ہو گیا آپ نے بچپن سے سونا ہوا ہے آپ کا revolution reserve ہو گیا مطلب جتنے capital reserve ہو گیا جو نام آپ پہلے سے سن چکے ہو جتنے انہیں بھی reserve ہوتے ہیں reserve کا مطلب کہ جو پیسہ ہمیں کسی کو دیا نہیں نہ دینا ہے وہ ہمارے پاس ہی company گندر رہنا ہے وہ سب آپ کا یہاں جائے گا میرے بچے میں detail آگے بتاؤں گا c میں لکھو آپ یہاں پہ c میں لکھو money money received money received received against share warrant against share warrant صریح share warrant کیا ہوتا ہے ابھی بتاؤں گا میرے بچے بس پہلے آپ لکھ لو جتنی باتیں کر رہا ہوں جو لابلیٹی سائیڈ میں آپ کا پہلا heading ہوا share holders fund اس میں تین نام آئیں گے share capital reserve and surplus money received against share warrant آپ کسی کو بولنا نہیں میں آپ کو بتا دوں کہ کل کو اگر دنیا والے آپ سے پوچھ دیتے ہیں کہ جب بتاؤں company کے جو share holders ہیں مطلب مالک جو ہیں ان کا پیسہ company میں کتنا لگا ہے تو مرے بچے آپ کو کیا کرنا ہوگا ان تین چیزوں کو add کر کے بتا دینا یہی پیسہ share holders کا ہے company کے مالک کا ہے یہ کیا چیزیں ہیں کیسے کیسے وہ آگے کی بات ہے پہلے آپ لکھ لو یہاں پہ number one آپ کا ہو گیا number one ٹھیک ہے نا سر ہاں جی سر ہاں جی آگے بتاؤ مرے بچے second میں آپ کا یہاں پہ heading ہے لکھیں آپ share application share application share application share application share application money received لکھیں آپ money share application money pending allotment pending allotment صحیح کیا ہوتا ہے اب ہی بتاؤں گا آپ پہلے سن لو میری بات share application money pending allotment آپ کا second یہاں پہ heading ہوتا ہے پہ بچے اس کے بعد third heading جو آپ کا یہاں پہ آئے گا third heading وہ آپ کا ہوتا ہے current ماف کیجئے non current liabilities کا non current liabilities تو non current liabilities آپ کا یہاں پہ third heading میں آئے گا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس میں کون کون سے نام آئیں گے تھوڑا سا رک جاؤ آپ پہلے آپ یہاں تو copy کرلو پھر میں اس کے آگے کی باتیں آپ سے کرتا ہوں صرف بتاؤں نا یہ کیا چیزیں ہیں اور صرف پہلے یہ بھی بتاؤں نا کیا ہے مرے بچے میں ہے پہلے ان دونوں کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے discussion کرلو تھوڑا سا کیونکہ آپ سارے chapter پڑھ چکے ہیں سنو money receives against share warrant کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ بات میرے دھیان سنیں گے آپ کو لکھنا نہیں ہے یہ بات ہے آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے کیونکہ آگے اس کا یوج نکل کے آئے گا سنیں میری بات پتہ ہے آپ نے ایک company کا نام سنا ہوگا تاٹا limited سنا آپ نے تاٹا limited سر ہاں سر ہاں ہم نے سنا ہے پتہ تاٹا company نے جب بھی shares issue کیا انہوں نے کیا کیا issue کیا issued shares to public انہوں نے کیا کیا public کو shares issue کیا کہ بھئی آپ آؤ اور ہمارے shares کو پرچیج کرو ہمارے مالک بن جاؤ میرے بچے اس میں کیا ہوا کہ جو public کو issue کیا گیا تو mr. a b c d e a بہت ساری public نے کیا کیا اس company کے shares پرچیج کیا جب ان لوگوں نے اس company کے shares کو پرچیج کیا تو یہ جتنے بھی لوگوں نے ان کے shares کو پرچیج کیا میرے بچے یہاں پہ ایک members کا register ہوتا ہے members register مطلب جتنے بھی share holders ہیں ان کا ایک register maintain ہوتا ہے company کے اندر میں اور ان لوگوں کا نام کیا ہوگا اس register پہ mention کر دیا جاتا ہے مطلب جو company کے members یعنی کے جو share holders ہیں اس register پہ ان کا نام mention کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے company کے مالک ہے ٹھیک ہے نا کل کو کیا ہوتا ہے کہ اگر مان لو جب اے اگر اپنے shares کو کسی اور آدمی کو مان لو رام کو بیچتا ہے اگر اے نے کیا کیا بولا کہ بھائی ہمیں اس company کے مالک نہیں رہنا میں shares اپنا رام کو بیچ دوں گا اگر اے اپنے shares کو رام کو دے دے گا تو مرے بچے اے کو کیا کرنا ہوتا ہے ایک fees pay کرنا ہوتا ہے fees کس کو جی company کو fees to company pay کرنا ہوتا ہے اپنے نام کو اس register سے ہٹانے کے لیے اور رام کے نام کو یہاں پہ دکھانے کے لیے مطلب ایک نام ہٹ جائے گا اور رام کو وہاں پہ مالک پہ رکھا جائے گا اس کے لیے company کو charges لیتی ہے جس کو بولتے ہیں share transfer fees صرف وہ کیوں charge لیتی ہے میرے بچے اگر ایسا نہ ہو تو لوگ روز اپنا share اپنے بیٹی کو بیٹی پھر بیٹا کو پھر اس کو اور لیندن ہوتے رہے گا company اسی میں رہے گی کہ یا اس کا نام change کرو اس کا نام change کرو اور پھر company کام کیا پھر کرے گی جڑھا بتاؤ اس لیے کیا ہوتا ہے کہ members register میں جب بھی shares کوئی ایک آپ کا دوسرے کو بیجتے ہیں تو اس کا نام کو یہاں پر register کرنے کو charges لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا سر ہاں سر ہاں اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دوسرا آدمی تھا mr x mr x یہ بھی اس company کے اس company کے معلوم 5000 shares کو purchase کیا لیکن x جو ہے نا بچے وہ ایک broker ہے ایک broker ہے مان لو مطلب جس کا کام shares کو market سے purchase کرنا اور آگے کسی کو بیچ دینا مطلب یہ آدمی shares کو اپنے پاس رکھ کے مالک بننے کے لیے مطلب نہیں چاہتا ہمیں نہیں مالک بننا ہم تو business کر رہے ہیں ہم تو trader ہے ہم تو broker ہے ہم ان سے shares کو purchase کریں گے اور ان کو بیچ دیں گے تھوڑا سا منافع کمائیں گے کام میرا ہو جائے ایک جو ایک broker ہے اس نے tata company کو کہا کہ آپ ہمیں 5000 shares دے دو لیکن x نے company سے request کیا کہ آپ ایک کام کرو میرا جو نام ہوگا نا اس register میں آپ مت لکھنا کیونکہ میں نے جو shares لیا ہے وہ shares اپنے پاس نہیں رکھوں گا آگے میں کسی اور کو بیچ دوں گا کچھ منافع کمانے کے لیے اور اگر آپ نے میرا نام یہاں پہ لکھ دیا تو پھر سے آپ نام جو transfer کرواؤگے جو نام دوسرے کے نام پہ transfer کرواؤں گا تو آپ مجھ سے charge لے لوگے میں وہ charge نہیں پی کرنا چاہتا اس لیے آپ میرے نام کو یہاں پہ mention مت کرنا تو company نے مان لیا کہ ٹھیک ہے جی ہمیں کام کرتے ہیں آپ آپ بڑے لوگ ہو broker ہو آپ کے چلتے ہی ہمارے shares کا linden ہوتا ہے تو آپ کے نام کو یہاں پہ mention نہیں کروں گا اور یہ لو میں ایک کاغج کا ٹکڑا آپ کو دیتا ہوں اس کاغج کے ٹکڑے کو میرے بچے کہا جاتا ہے share warrant share warrant کا مطلب ہو گیا کہ یہ ایک آپ کے پاس رہے گا acknowledgement کہ ہاں جی ہمارے پاس shares اس company کے ہیں even تو آپ کا یہاں پہ نام نہیں ہے ہاں جب mr x جو ہے کسی اور آدمی کو جب یہ shares بیچ دے گا تو یہ share warrant کیا ہوگا سوہن کو دے دیا جائے گا سوہن کیا کرے گا یہ share warrant کو company کو surrender کر دے گا اور اس کے بدلے میں shares وہ issue کرا لے گا اور پھر اس کے نام کو یہاں پہ mention کر دیا جائے گا میرے بچے اس سے فائدہ کیا ہوا جی x کو کہ جو share کو transfer کیا گیا ہے نا اس نے اپنے پاس سے جو اس کو کیا نام تھا سوہن کو بیچا اس کا transfer فیس اس کو نہیں پے کیا جائے گا تو میرے بچے اگر میں آپ سے بولوں کہ اس share capital میں اور آپ کا money receives against share warrant میں کیا فرق ہے تو آپ سے بھی اتنا کہنا کہ یہ جو share capital والے لوگ ہیں ان کا نام اس register میں mention ہوتا ہے لیکن جن کے پاس share warrant ہوتا ہے ان کا نام اس میں mention نہیں ہے بٹ وہ بھی اس company کے کیونکہ shares کو purchase کیا ہے وہ بھی اس company کے مالک ہے اور مالک ہے اس لئے ہم نے share holders fund کے اندر میں اس نام کو بھی لکھا ہے بچے آپ سمجھ رہو کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ آپ ایک word کو بھی رٹو آپ سمجھو نا اچھی باتیں ہیں کہ اگر ہمارا نام register میں mention ہے تو ہم لوگ share capital کے پارٹ میں چلے جائیں گے اگر ہم نے shares company کا purchase کیا ہے لیکن ابھی تک ہمارا نام اس register میں mention نہیں ہے میں کسی اور کو دینا چاہتا ہوں تو جب تک ہمارا نام mention نہیں ہے وہ کاغذ جو ہمارے پاس رہے گا جو acknowledgement ہے کہ shares ہم نے purchase کیا ہے ہم اس کو share warrant کہتے ہیں اور وہ آپ کو الگ سے represent کرنا پڑے گا اور ہاں آپ چندہ نہیں کرنا یہاں پہ exam میں اگر کچھ ایسا ہوگا تو بلکل یہی نام دیا رہے گا آپ سے پوچھے گا کہ بتاؤ money receives against share warrant کس heading کے اندر آتا ہے تو heading کیا ہوگا shareholders fund exam میں یہ بھی پوچھ سکتا میرے بچے کہ shareholders fund کے اندر میں کون کون سے subheading سے تو یہ آپ کا heading ہوتا ہے یہ آپ کا subheading ہوتا ہے shareholders fund میں آنے والے تین subheading ہے پہلا آپ کا share capital b میں reserve surplus اور تیسرا میں money receives against share warrant یہ تین باتیں نکل کے آتی ہیں آپ دھیان دینا جو second والا ہے share application pending allotment یہ اس کے اندر نہیں بچے یہ اگلا heading شروع ہو گیا سر یہ share application money pending allotment کیا ہوتا ہے سر جنا بتاؤنا میرے بچے میں نے آپ کو issue of shares پہ پڑھایا ہے میں نے آپ کو issue of shares پہ پڑھایا ہے کہ اگر مان لو کسی applicant نے آپ کو آپ سے shares divide کیا وہ application money آپ کو بھیجتا ہے جب تک آپ اس کے shares کو allot نہیں کر دیتے جب تک آپ اس کو مالک نہیں بنا دیتے اگر مالک بنانے کے پہلے ہی آپ کو bell sheet بنانا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں کیا بولنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ جنب سنو جنب سمجھو میری بات میں پھر سے بات tata company کی کرتا ہوں یہ دکھو tata company کا یہ آپ کا current year ہے مان لو یہ current year first April 2000 آپ کا 18 سے 31st March 2019 کا ہے مان لو یہ کچھ بھی ہو سکتا مان لو current year ہے تو مرے بچے اس current year کے اندر میں جو آپ کا tata company کا دکھ رہا ہے مان لو انہوں نے کیا کیا یہاں پہ آپ کا shares issue کیا two lakhs یہاں پہ shares issue کی ہیں اور روپیس تین ایچ دس روپے والے لیکن ابھی تک application پہ یہاں پہ دو روپے منگایا ہے اللوٹمنٹ کا جو ڈیٹ ہے وہ مان لو اس سال کے بعد ہوگا یعنی کی مان لو آپ کا first july کو 2019 میں ڈیسائیڈ کیا کہ بھیا اللوٹمنٹ کریں گے تین روپے کا and so on آگے پیسہ مانگائیں گے آپ میری بات سمجھو میں آپ سے کیا بولنا چاہتا ہوں پر بچے اگر two lakhs شیئرز پہ دو روپے کی حساب سے company نے four lakhs روپیس receive کر لیا ہے چار لاکھ روپے receive کر لیا ہے تو balance sheet میں bank میں ان کے پاس four lakhs کا amount آ چکا ہے لیکن یہ دیکھو جو four lakhs روپیس balance sheet میں آ چکا ہے یہ پیسہ جو ہم نے application کا receive کیا تھا میری بچے جس دن ہمارا balance sheet بن رہا ہے اس دن تک ابھی تک ہم نے shares کو allot نہیں کیا ہے ہم نے آپ کا shares allot نہیں کیا ہے allotment کا date اس کے بعد ابھی آنے والا ہے تو میری بچے کیوں کی bell sheet یہاں پہ بنتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں share application money pending allotment مطلب جس کا share application کا پیسہ آ چکا ہے لیکن allotment ابھی تک ہم نے confirm نہیں کیا ہے میری بچے اگر ہم نے allotment confirm نہیں کیا ہے تو ابھی آپ ہمارے company کے مالک نہیں بولے جاؤ گے اور اس لئے shareholders fund میں آپ کو نہیں دکھایا جائے گا وہ الگ سے heading دیا گیا ہے share application money pending allotment کا ایسے جتنے بھی نام ہوں گے اس کو ہم کیا کریں گے اس ہی heading کے اندر لکھیں گے آپ سمجھ رہا ہوں آپ سمجھ رہا ہوں آپ سمجھ رہا ہوں سر ہاں سر ہاں آگے بڑھو آپ آگے بڑھو میرے بچے اب آگیا non current labritage non current labritage کیا ہوتے ہیں اس کا definition میں نے پچھلی class میں آپ کو بتا دیا ہے وہ ساری labritage جو 12 مہینے یا پھر جو operating cycle ہوتا ہے whichever is higher اس کے اندر میں جو payable ہے اس کے اندر میں جو payable ہے ہم ان کو current labritage کہتے ہیں اور جو اس کے بعد payable ہے اس کو non current labritage کہتے ہیں اگر کوشن میں کہیں پہ بھی آپ کو operating cycle کا نہیں کرتا exam میں کہ operating cycle کتنے مہینے کا ہے تو اب 12 مہینے کمانیں گے اس کا مطلب کہ اگر کوشن میں آپ کو operating cycle نہ بتا ہے تو سیدھے طور پہ یہ کہنا بہت اچھا رہے گا کہ 12 months کے اندر جو payable ہے اس کو current labritage کہیں گے 12 months کے بعد جو payable ہوگا اس کو non current labritage کہیں گے آپ میری بات سمجھ رہا ہوں میں کیا بول رہا ہوں سر ہاں سر ہاں تو میرے بچے میں کہہ رہا تھا یہاں پہ non current labritage یعنی کہ ایک طریقے سے جو liability ایک سال سے زیادہ سمجھ میں payable ہوگا اس کو non current labritage condition بتا رہا ہوں کہ operating cycle ابھی آپ کو نہیں پتا تو سنو نا اس کے سب readings کیا ہے میرے بچے number a number a کہتے ہیں long term borrowings لکھیں میرے ساتھ long term borrowings جو بھی آپ کے long term borrowings ہوں گے ان سب کو ہم یہاں پہ لکھیں گے number a کے اندر میں long term borrowings بھی لکھیں آپ یہاں پہ بھی لکھیں گے ایک ہوتا ہے deferred deferred tax liability deferred tax liability اور bracket میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے net سری کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے سر لکھ دو not in not in our syllabus پر بچے آپ کے syllabus میں نہیں ہے آپ بہت چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے ہیں تو آپ کا آپ کا جو institute ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اتنا پڑھانا جب بچے بہت بڑے ہو جائیں گے جب cac میں cf میں آئیں گے وہ بھی inter and final میں اس کے پہلے آپ کی study نہیں ہے تو آپ اتنا سمجھنا کہ deferred tax liability جو ہوتا ہے میرے بچے وہ اگر آیا exam میں تو بس آپ کو پوچھے گا کہ بتاؤ یہ کس heading کے اندر آئے گا تو heading آپ کا non current liability ہے لیکن اس کا detailed discussion جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے وہ ہم بڑے ہو جائیں گے تب پڑھیں گے آپ لکھو یہاں پہ long term borrowings اور دوسرا ہو گیا deferred tax liability آپ کا لکھو نا third میں آپ یہاں لکھیں گے c یعنی کہ آپ کا other other non current liabilities other non current liabilities لکھیں آپ ابھی اس کے اندر کیا کیا آئے گا ہم پورا discussion کریں گے میرے بچے میں قسم کھا رہا ہوں کہ میں آپ کو اس chapter کا master بناؤں گا اتنا اچھا master بناؤں گا کہ کل کو آپ کچھ بھی کرنے جاؤ کسی company میں ابھی آپ کام کرنے چلے جاؤ ابھی کام کرنے آپ اس company کا accounting سمحال لوگے آپ جانا تاٹا کے پاس برلا کے پاس وپرو کے پاس کہہ دنا کہ میں نے 139 section کو ٹھیک سے پڑھا ہوا ہے اس company میں کام کرنے والے جتنے charter accountant ہوں گے company secretary ہوں گے cost and management accountant ہوں گے mb ہوں گے سب کو نکال کے company باہر کر دے گی بس آپ کو appoint کرے گی کیونکہ آپ کے شریر پہ آپ کے چہرے پہ اتنا جبجس پرکاش آ جائے گا میرے بچے اس chapter کو پڑھنے کے بعد قسم سے کہہ رہا ہوں جھوٹ نہیں بولا بات مانو میری آپ دیکھو میں کیا بتا رہا ہوں اب آگے ہمارا یہاں پہ non current liability ایک تو آگیا long term borrowings deferred tax liability کے بارے میں ہمیں زیادہ نہیں سمجھنا بس دھیان اکھنا net یہاں لکھا ہوا ہے اور اگر یہ نام آیا تو بس اس کے آگے کا amount لکھتے ہیں گے other non current liability اور فیل کو یہاں پہ long term long term provisions long term provisions آپ کا long term provisions سر تھوڑا سے اس کے بارے میں سمجھاؤنا ہاں مرے بچے میں سمجھاؤں گا اور ابھی آپ بس جتنا میں نے لکھایا اتنا ہی لکھیں گے اس سے زیادہ آپ کو نہیں لکھنا جتنی باتیں لکھا رہا ہوں بس اتنا ہی لکھنا اس سے زیادہ نہیں لکھنا ان سب کے اندر میں کون کون سے نام آئیں گے وہ ڈیٹیل ڈسکیشن میں ابھی آگے کروں گا قسم کھاتا ہوں جھوٹ نہیں بولا لیکن فیلال آپ یہاں پہ آئیے سنو جوڑا non current liability میں ہم نے ایک نام دیا long term board wings میں بچے ابھی میں جب سمجھاؤں گا تو سمجھاتے سمیں operating cycle کو میں بلکل silent مانتا ہوں یعنی کہ اگر وہ silent ہے تو سمپلی وہ سارے board wings وہ سارے کرج جو آپ نے لئے ہیں اور بارہ مہینے کے بعد وہ cash میں convertible ہے وہ سارے board wings جو بارہ مہینے کے بعد آپ کیجئے cash میں payable آپ کا ہے جس کو بارہ مہینے کے بعد ہمیں pay کرنا ہوگا وہ وہ سبھی کیا ہوں گے آپ کا non current liability اندر آئیں گے کونسا نام long term board wings دوبارہ سنیے میں نے کیا بتایا long term board wings کا مطلب ہوتا ہے جو بھی کرج ہم نے لیا ہے ہم نے یعنی کی company نے اور اس کا payment بارہ مہینے کے بعد مجھے کرنا ہے ان سب کو ہم لانگ term board wings ملے کے چلیں گے for example جیسے کی آپ کا ڈی وینچرس ہو گیا میرے پچھے جنرلی ڈی وینچرس جو issue کیے جاتے ہیں وہ دو سال تین سال پانچ سال دس سال کے لیے تو وہ یہ تو کرج ہونا چاہیے کرج یعنی کی liability آپ کا ہونا چاہیے اور لمبے سمیں کے لیے تو آپ کا ڈی وینچرس ہو گیا میں بتاؤں public deposits company'ا جو ہوتی ہیں public سے deposit لیتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ bank میں کیوں جمع کرو گے bank میں جمع کرو گے deposit پہ bank آپ کو 8% interest pay کرے گا ہمارے پاس جمع کرو نا ہم آپ کو 10% کا interest pay کریں گے تو میرے بچے public کیا کرتے ہیں کہ company کے پاس پیسہ جمع کرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں public deposits اس پہ company ان کو interest pay کرتی ہے جب تکو پیسہ use کرتی ہے لمبے سمیں کے لیے ہوتا ہے لمبے سمیں کے لیے bank loan bank سے آپ نے کوئی loan لیا لمبے سمیں کے لیے ہوتا ہے کیوں صرف bank loan چھوٹے سمیں کے لیے نہیں ہوتا ہوتا ہے میرے بچے وہ بھی چار مینے چھے مینے کے لیے ہوتا ہے لیکن اگر وہ چار مینے چھے مینے کے لیے ہوگا تو کوشن بتائے گا ادواز bank loan generally company لمبے سمیں کے لیے لیتی ہے تو ہم long term اس کو مانتے ہیں اسی طریقے سے آپ کا secured loan secured loan کا مطلب ہوا کہ loan ہم نے لیا اور کوئی security ہم نے دیا ہوگا secured loan جو ہوتے ہیں وہ بھی long term مانے جاتے ہیں کچھ نہ بتایا تو unsecured loan unsecured loan کا مطلب کہ loan ہم نے لیا ہے لیکن ہم نے کوئی security نہیں دیا یہ بھی long term ہوتا ہے generally جو company کے جو بہت close لوگ ہوتے جیسے کہ directors ہو گئے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں unsecured loan دیتے ہیں ہم بولتے ہیں loan دیتے ہیں کوئی ہم security نہیں لیں گے تو کوئی بھی بات نکل کے آئے مطلب جب کوشن کو پڑھتے ہیں ابھی ساری باتیں لکھاؤں گا ابھی long term borrowings کا مطلب کہ یہ تو borrowings ہونے چاہیے مطلب کرج لینا repeat کرنا ہوں کرج لینا اور لمبے سمیں کے لئے ایک سال سے زیادہ تو اس کو long term borrowings کہیں گے different tax liability کی بات ابھی چھوڑ دو other non current liability میں کیا ہے گا یہ بھی ابھی چھوڑ دو میں آگے آپ کو بتاؤں گا اب آگیا long term provisions میری بات سنو long term provisions میرے پچھے company جو ہوتے provisions بناتے ہیں provision کا مطلب ایک ایسی liability جو company کو pay کرنا پڑے گا لیکن جو بھی pay کرنا پڑے گا اس کا exact amount نہیں پتا ہوتا اس کو provisions کہتے آپ میری بات سنو یہ جو آپ کے جتنے بھی long term provisions companies بناتے ہیں کہ بھئے ہمیں future میں pay کرنا پڑے گا تو وہ سبھی long term والے یہاں پہ آئیں گے سر کون سے نام ہوتے ہیں اگر آپ مجھ سے سچی میں امنداری سے پوچھو گا بچے تو companies employee کے نام پہ جتنے سارے پیسہ الگ سے رکھتی ہے employee کو pay کرنے کے لئے کب pay کیا جاگا جب employee کام چھوڑے گا تب یا پھر company ان کو تب پی کرے گا جب وہ آدمی retire ہوگا تو یا پھر company ہی بند ہو جائے تو اس سمیں pay کرنا پڑے گا مطلب جنرلی employee کے نام پہ بنایا ہے جتنا بھی provision ہوتا ہے میرے بچے وہ سارے long term long term provision ساپکے ہوتے ہیں for example ابھی لکھاؤں گا سن لو مجھے بولنے کا مند کر رہا مجھے بول لینے دو مجھے بول لینے دو میرے بچے میں بہت ساری باتیں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں جیسے provident fund آپ پتہ کرنا اپنے ممی پاپا سے اگر وہ government job میں ہے یا کسی بڑی company میں ہے یا پھر وہ خود بڑی company چلاتے ہیں تو employee کے نام پہ company جو ہوتے ہیں پی ایف میں پیسہ کچھ کرتی ہیں provident fund وہ پیسہ اپنے employee کو تب دیتی ہے جب آپ کا employee کا retirement ہوگا یا پھر وہ آپ کا کام چھوڑ کے جائے گا یا پھر company ہی بند ہو جائے ماللو پہلے تو ان کو pay کرنا پڑے گا اسی طریقے اس ہوتا ہے gratitude fund یہ نئے نئے نام ہے اب چھوٹے بچے آپ کو ساری بات نہیں سمجھ میں آئیں گی بس سمجھ لینا اتنا کہ employee کو pay کرنے کے لیے سب بنتا ہے gratitude fund ہو گیا آپ کا live in cashment fund ہو گیا یہاں پہ provident fund ہو گیا employees profit sharing fund سر لکھوا دو لکھاؤں گا میں آگے سنو تو ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں ارے employees profit sharing fund company نے profit کا کچھ پیسہ نکال کے الگ سے رکھ دیا کہ یہ پیسہ میں employee کو دوں گا بعد میں کچھ سمجھ کے بعد دو تین سال کے بعد بہت ساری بات ہوتی ہے تو کان کھول کے سنو اگر باہر کا کوئی آدمی یا کوئی دوست آپ سے ملتا ہے بولتا ہے کہ long term provisions کیا ہوتا ہے آپ کہنا وہ estimated liability جس کا payment ہمیں ایک سال کے بعد کرنا ہوتا ہے وہ long term provisions میں cover ہوگا اور generally اس کے اندر میں وہ نام آئیں گے جو employee کے لیے بنایا جاتے ہیں employee جیسے employees کا provident fund ہو گیا graduate fund live in cashment fund ہو گیا live in cash کرنے کہ جتنے ساری چھوٹیاں آپ ہیں ان چھوٹیوں کو enjoy مت کرو آپ چھوٹیاں اکٹھا کر لو ہم آپ پانچ سال دس سال ریٹائرمنٹ پہ پیسہ پیسہ اس کے بدلے میں ہوتا میرے بچے آپ پتہ کرو تو اپنے ممی پپا سے ایک بار کی ہوتا ک exam میں پوچھ دے جب بتاؤ non current liability کے sub headings کون کون سے چار نام ہے long term borrowings deferred ex liability other non current liability اور long term بار اس میں کیا بات کی بات پہلے جتنا سمجھا رہا رہا سمجھو آپ پھورت میں آجاؤ یہاں پہ فورت میں آپ کہنا current liability میرے کو کیسے یاد کرتا ہوں لکھئے number a یہاں پہ long term borrowings تھا تو میں یہاں پہ کہوں گا short term borrowings short term borrowings کا مطلب ہو گیا جن liability کو آپ نے لیا ہے borrow کیا ہے اور اس کا payment میرے بچھے ایک ورش کے اندر ہی کرنا ہے تو ہم current liability short term borrow borrowings کا نام دیں گے ایک سال سے زیادہ کے لیے long term borrowings کم سمجھ کے لئے short term borrowings اور اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو کچھ نام بتاؤ ابھی کے ابھی تو میں بہت اچھا نام دے سکتا ہوں bank overdraft کا bank overdraft ایک ہوتا تھا bank loan bank loan تو یہاں تھا اس سے زیادہ کچھ پیسہ withdraw کر لیا کچھ لوگوں کو ایسی فیسریٹی گورنمنٹ دیتی ہے اور اس کے لئے ہم اس کا نام دیتے bank overdraft ارے کان کھول کے سنو کسی بگر والے کو پتا نہ چل جائے اگر یہ جو bank overdraft ہوتا نام مارکٹ میں آرہ ہے ہم بینک overdraft کہہ دے گا cash credit کر دے گا یا شورٹ term borrowing کہہ دے لون taken for less than two months 12 مہینے سے کم آپ سب کو آپ short term borrowing میں ڈال دینا دو نام آپ کو یاد اکھنا پڑے گا ایک تو bank overdraft اور cash credit باقی کوئی بھی کرچ کہے گا تو سونا میری بات آپ نے سر آگے بتاؤ پھر بچے اب اس کے بعد بی میں آپ لکھیں یہاں پہ جیسے long term borrow rings ہو گیا تو اس کے جگہ پہ ایک نام آجاتا یہاں پہ trade pay pay bill مت پچھنا اس کے اندر میں کیا آئے گا مت پچھنا میری بچے گیارویں کلاف سے پڑھایا جا رہا ہے trade میں جو pay 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 trade مطلب جو آپ نے پچھنج کیا ہے اس میں دو ہی نام آئیں گے ایک تو آپ کا creditors اور ایک آپ کا bills pay 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 کیونکہ trade میں جو ہم نے goods pay pay اس کے بیہاب پہ pay 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 بل نام دیں گے تو trade میں ہم کیا پچھنج کرتے ہیں goods پچھنج کرتے ہیں کسی پچھنج کرتے ہیں کریڈ پہ cash دب تو ٹھیک ہے لیکن کریڈ پہ لیا تو کیا بولتے کریڈ تو میرے بچے ایک تو کریٹر سا جائے گا کریٹر سا جائے گا کریٹر سے جب ہم ان کو acceptance دے دیتے ہیں تو bills pay بھی آ جائے گا تو بس دو نام یہاں نکل کے آتے ہیں ایک آپ شورٹ ٹھوم وارو دوسرا trade پی سی میں لکھو آپ یہاں پہ جیسے ادھر نون کرنٹ لائیوٹی تھا تو یہاں پہ آپ کا ہو جائے گا ادھر کرنٹ لائیوٹی تھا تو یہاں پہ آدھر کرنٹ لائیوٹی ہوگا سر اس میں کیا آئے گا بات کی بات ہیں پہ دی پہ آجاؤ یہاں پہ دی پہ یہاں پہ long term provision تھا تو یہاں پہ ہم کریں گے short term provisions short term provisions نصاب کا لیجے ہم نے یہاں پہ لائیوٹی سائٹ کی ساری بات لکھ دی میرے بچے میں اس کو کلوز کروں گا اور یہاں لکھوں گا total total of bracket میں ایک مطلب یہ دکھو ہم نے یہاں لکھا تھا equity and liability یعنی ان سب کا total ہم لوگ نے یہاں پہ کر دو ایک چھوٹا سو کولم آپ کو بنانا پڑے گا آپ جیسے بنا لو current year اور یہاں پہ ایک کولم تھا میرے دھیان سے ہی اٹھ گیا تھا یہاں پہ چھوٹا سو کولم اور جس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں لکھتے آپ کا notes to account notes to account جو میں نے تین نام آپ کو دیئے تھے سٹارٹنگ میں notes to account یہ تو میں نے چلو کوئی بات ہے مجھے ماف کر دی نا میں بھی انسان ہوں گلتیا ہو جاتی میرے بچے میں کیا کروں بات کوئی بات نہیں یہ notes to account اور پھر یہ تھا ہمارا current year یہ ہمارا تھا current year چھوٹا سا کولم کئی بنا لوں آپ جھگڑا نہیں کریں گے یہ ہمارا یہ ہمارا ہمارا year تھا اور وہ تھا previous year ٹھیک ہے نا notes to account میں بات کی بات پہلے آپ نے شیئر capital current year میں پھر سال یہاں لکھیں گے reserve and surplus پھر سال اور سال کے bills یہ بھی مطلب ہرے کا پچھلے سال اور current year کے bills پچھلے سال کا مان لو information ہمارے پاس available لی تو ہم پھر کیا کریں گے پھر نہیں بڑھائیں گے یہ کون سے بڑی بات ہے اور exam میں جنرلی ایک سال کا ہی فگر دیا رہے گا ہم ایک سال پہ کام کریں گے لیکن کہیں آگیا کہ format بتائیے تو format میں آپ پوری بات لکھنی ہوں گی current year previous year اور اس طرح سے کام کرنا پڑے گا تو میرے بچے یہ ہم نے کیا کیا آپ کو دکھایا اور یہ کام کر دیا ٹھیک نا اپلیش کوپی کر لو آپ مجھے ان میں آنے والے جو نام ہے ان کا نوٹ لکھانا میرے بچے نوٹ لکھانا ہے مجھے وشوا سے اب آپ کا ریجسر کا جو آپ نے پیج شروع کیا تھا میرا تو یہاں پہ فیل ہو گیا لیکن اب آپ کا یہ پورا فیل نہیں ہو گا کچھ بچ گیا ہو گا اس کو بچ جانے دو یہ جتنا بھی یہاں پہ بچ گیا رہن دو اب آپ کیا کرنا کہ اس پیج سے شروع کرنا ایسے تو اگر پیج پیج یہاں پہ ختم ہو گیا تو اس کے آگے شروع ہو جائے گا جو بات میں لکھا ہوں لیکن آپ کو دکھت نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ لکھنا شروع کریں گے سر ہو گیا اس کے آگے کیا لکھنا ہے مجھے اس کو مٹانے دو پھر میں آپ پہ بتاتا ہوں اس کو کیا لکھ آپ سنی میری بات سنو میرے دوبارہ دکھاتا ہوں اس پیج پہ آپ نے یہاں تک لکھا ہوگا میری سب یا یہاں تک بھی گیا ہوگا ریال لائف میں کیا ہوگا آپ اس کے جہاں پہ یہ ختم ہوا جہاں پہ آپ نے اس کو انڈ کیا اس لائے یہاں پہ جتنا بھی جگہ بچ اس کو چھوڑ دو آپ یہاں سے لکھنا شروع کریں گے یہاں شروع کریں گے اور آپ کو یہاں بھی نہیں لکھنا کیونکہ یہاں پہ ایسیڈ سائیڈ کی بات لکھاؤں گا میرے بچے اب اس کے بارے میں ڈسکشن نہیں کروں گا میں ان کا ڈسکشن آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تو اس پیج کو پورا چھوڑ دو اور اگلے پیج پی آ کر آپ یہاں پہ شروع کریں گے میرے ساتھ لکھنا جب سنو کیا پہلے آپ اس میں ان سب کا numbering کرو شیئر capital کے آگے میں number one ریجار surplus کے آگے number two money receipts against share warrant کے آگے میں number three share application money pending lot point کے آگے میں four اس کے بات دھاندھنا non current liability کے آگے کچھ نہیں کیونکہ اس کے اندر میں چار نام ہیں ہمیں ان کا detail بتانا ہے تو آپ کیا کرنا long term borrowing کے آگے میں five sorry defer tax liability کے آگے میں six other non current کے آگے seven and long term provisions کے آگے number eight آپ کا ٹھیک ہے نا اس کے بعد current liability چھوڑ دو اس کے نیچے آپ آؤ eight کے بعد یہاں پہ nine لکھے آپ یہ tenth لکھے یہ eleventh لکھیں گے اور یہ آپ کا twelf لکھیں گے سری کیوں لکھا آپ نے بتاتا ہوں پہلے آپ لکھ لو ہم نے total 12 یہاں پہ آپ کو نام دیئے ہیں اور 12 آپ کے notes to account notes to account میں سمجھاتا ہوں یہ کیا ہے اور اس کا مطلب نکل کے آتا ہے میں actually جو آپ کا section 129 schedule 3 part 1 کے اندر میں کہا گیا ہے کہ جو balance sheet بنے گا اس میں زیادہ آپ کو ہوچ پچ نہیں کرنا آپ کو بس اتنے سارے نام to the maximum آپ کو دکھانے ہے وہ کہتا ہے کہ اگر share capital میں جیسے دو طریقے کے shares ہوتے ایکوٹی ہے preference ہے ان کا بھی کئی سارے details کتنا جتنا کچھ اور discussion بعد میں کروں گا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ share capital کا کیسے یہ recording کیا جائے گا پھر آپ کوپی کر لو اور پھر میں لے کر آتا ہوں میں اپنے بک میں آجاؤ شیئر capital کے بارے میں کیا نکل کے آتا ہے شیر capital کے بارے مجھے کچھ note دیں گے assets کے لیے اور آپ آگلے page پہ آپ اس کو لکھ رہے ہیں لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ notes to account notes to account notes to account میں ہمیں ان کا detail سمجھانا ہوتا ہے پہلا لکھا ہم نمبر ون اور جس کا شیئر capital کا شیئر capital کا جو detail آپ کا ہوگا سنو میری بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں بیل شیٹ میں جو آپ نے نام لکھے ہیں میرے پچھے یہ نام ان کا detail discussion آپ notes to account میں کرنا ہوتا ہے آپ کو یہاں پہ کھچڑی نہیں پکانا آپ کو الگ سے بتانا ہے ایسا ہمارا examiner اور real life کی requirement ہے تو میں وحی کر رہا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں share capital ہوتا کیا ہے اس میں maximum بات آئیں گی ایک تو authorized share capital کا مطلب ہوتا ہے کتنے shares company کو issue کرنے کا write ہے وہ بتانا آپ کا یہاں پہ ہمارے equity کا write ہے preference کا سب کچھ ہوتا ہے اس کا detail discussion question میں کرتے چلیں گے ابھی تھوڑا format آپ کو بتا دو آپ کا جو بھی authorized capital اس کو لکھنا پھر اس کو close کر دینا پھر اس کے بعد ہوتا آپ کا issued share capital آپ کا authorized جو تھا اس کے بعد آپ نے issue کتنا کیا اس کو ہم یہاں پہ دکھانا ہوتا ہے پھر اس کو بھی ہم close کر دیتے ہیں پھر یہاں پہ ہوتا ہے subscribed subscribed and called up share capital called up share capital اس کا detail discussion میں کوشن میں کروں گا ایسے میں نے اس کا discussion آپ کا issue of shares میں بھی کیا ہے تو وہ آپ سے match کر لیں گے subscribed and called up share capital اس کو بھی close کریں گے پھر آپ یہاں لکھتے subscribed and paid up share capital paid up share capital subscribed and paid up share capital میرے بچے اس میں کیا ہوگا کہ جو آپ کا equity share capital ہے equity share capital اس کا جو بھی called up amount ہے جو بھی called up amount ہے جتنا آپ نے call کے اس اور اس میں سے اگر مان لو کوئی call scene arrear ہے call scene arrear کا مطلب ہم نے پیسہ مانگا تھا بھٹ آپ نے دیا نہیں تھا اس کو یہاں پہ کرتے ہیں منس کرتے ہیں اور پھر ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں اگر share for feature account یہ word آپ مجھ سے مت پوچھنا کہ اس word شیئر for feature account میں کچھ پیسے ہوں گے اس کو add کریں گے اور پھر وہ amount ہم یہاں پہ باہر دکھا دیں گے تو subscribed and paid up میں equity share capital اس پہ کتنا call scenario ہے اگر کوئی شیئر سے ہم نے forfeit کیا ہے لیکن اگر ہم نے شیئر سری issue نہیں کیا ہے تو forfeiture account آپ کا share forfeiture account اگر کوئی share forfeit کیا تو اس کے نام کا پیسہ اس کو یہاں پہ لکھیں گے اور آپ کا باہر کریں گے پھر یہ جو total نکل کیا آگا کیونکہ یہ تو close ہو جو ہے شیئر capital جو کی ون کے آگے یہاں پہ لکھ دیا جائے گا جائے گا تو شیئر capital پریفرنس شیئر capital کی سیڈنگ جائے گا تو شیئر capital کال سین آریر کی سیڈنگ کے اندر جائے گا تو شیئر capital دیکھو اسی کے اندر میں کال سین کو یہاں پہ منس کرتے جتنا ہم نے کال کیا تھا اس میں سیتنا پیسن نہیں ہے تو اندر آئے گا تو وہ باتیں آپ یہاں پہ بتا سکتے آئی بات سنجھ میں سر ہاں سر ہاں تو شیئر capital کا جو detail ہے وہ آپ کو میں بتا دیا اس طرح سے آؤ نمبر two میں آپ لکھو میرے ساتھ یہاں پہ reserves and surplus کے بارے میں یہ جو second heading آپ maximum نام کون سا اگر میں ایک بار book نکال دوں کیونکہ مجھے آپ کے book کے مطابق چلنا ہوگا ادر بائز آپ بدماش رہے کچھ الٹا صدا کام نہ کر جائیں آپ آؤ نا میں آپ کو بتاؤ یہاں پہ لکھ میرے ساتھ کچھ نام پہلے سے جانتے ہیں جیسے ایک سرپلس سرپلس ایکچولی آپ کا جو پروفیٹ اور لوس اکاؤنٹ ہوتا تھا یعنی کی پروفیٹ کا بچا ہوا پیسہ اس کا بیلنس یہاں پہ آتا ہے تو سرپلس جو ہے پہلے جس کو پروفیٹ لوس کا جب اپنے پارٹنشپ پڑھا تھا تو پارٹنشپ کے بیلنس میں لیابیٹی سیڈ میں ایک نام ہوتا تھا پروفیٹ لوس اکاؤنٹ یعنی کی بچا ہوا پروفیٹ وہ پروفیٹ لوس اکاؤنٹ اب کمپنی کے اندر میں ہم سرپلس کے نام سے جانتے ہیں تو جتنا بھی پروفیٹ یعنی سرپلس بچا اس کو یہاں لکھو کبھی کبھی پروفیٹ لوس کا نیگیٹی بیل بھی ہو سکتا ہے پتہ نہیں آپ کو یاد ہے لیکن پارٹنرشپ کے اندر میں اگر پروفیٹ لوس کا نیگیٹی بیل ہوتا تھا تو اس کو ایسیڈ سائیڈ کے اندر دکھا جاتا تھا لیکن میرے بچے سیکشن ایک سو نیگیٹیس کے اندر جو سرپلس سرپلس اگر مان لوں یعنی کی پروفیٹ لوس اکاؤن کا اگر نیگیٹی بیل سہ تو بھی یہی پہ دکھا جائے گا اور اس کو بریکٹ میں مطلب آپ آپ کو ایسیڈ سائیڈ نہیں دکھانا جو بھی ریجر سرپلس ہوگا وہ آپ کو کیا کرنا ہے اس ہی کے اندر دکھانا ایس نیگیٹی بیل سہ پہ تو اگزام میں پوچھے گا سرپلس کا پوچھتی بیل سہ کہا جائے گا تو بولنا آپ پر سرپلس میں کہتا کہ سرپلس کا نیگیٹی بیل سہ سرپلس سرپلس سمجھ بات یہاں پہ سب اسی طرح اور کچھ نام بتاؤ جو پہلے سے جانتے ہو سر سیکیورٹی سیکیورٹی پریمیم کہہ دے یا سیکیورٹی پریمیم ریجر کہہ دے وہ بھی یہی پہ جائے گا اور بتائیے جو پہلے سب جانتے سر ڈیوینچر ڈیوینچر ریڈمشن ڈیوینچر ریڈمشن ریجر ریجر میرے بچھے ایک با بتا دوں اس کو ایک اور بھی نام سے جانتے ہیں جب تھوڑے بڑے ہو جائیں گے ہم اس کو سنکنگ فنڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں سنکنگ فنڈ تو ایکزام میں آپ کا ڈیوینچر ریڈمشن ریجر یا کہہ دے آپ کا سنکنگ فنڈ میننگ سیم ہوتا ہے کوئی فرق اس میں ریویویشن ریویشن 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 میرے بچے وہ بھی یہیں پہ آئے گا ریویویشن ریویشن ریجر ہو کا وہ بھی یہیں پہ آئے گا کوئی بھی ریجر ہو کوئی بھی ریجر ہو سب یہیں پہ آئیں گے ریویشن ریجر کا مطلب ہوتا ہے میں تھوڑا سا بتاؤں جیسے بیلنشیٹ ہمارا پہلے سے ٹیلی کر رہا تھا آج ہم نے 20 کو ریویلو کر دیا 24 پہ تو جب سوچو اگر بیلڈنگ کو اپوارڈ ریویلوشن کر دیا تو اب آپ کا جو بیلنشیٹ میں بیلڈنگ 20 تھا بڑھ کے 24 ہو گیا کیا بیلنشیٹ ٹیلی کرے گا نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے ریویلوشن جو کیا اسے ایک فائٹ بڑھایا بیلنشیٹ کو ٹیلی کرنے کے لیے جتنے سے زیادہ آپ نے بیلڈنگ کیا ہے اتنا ہی اس سائیڈ بھی بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں ریویلوشن ریزر ریویلو کرنے پہ ایک ریزر کریٹ کیا مطلب بیلنشیٹ کو ٹیلی کرنے کے لیے ایک ڈمی انٹری ایکچولی کہا جا سکتا ہے تو یہ جو ریویلوشن ریزر کیا یہ بھی ایک فائدہ ہی تو ہے کیونکہ بیلڈنگ کی ویلو بڑھ گئے وہ بھی کیا ہوگا یہیں پہ جائے گا سر اگر بیلڈنگ کی ویلو کم ہوگئی تو وہ آگے کا وش ہے یہاں پہ نہیں آپ کو جتنا بتاؤں گا اتنا ہی سمجھنا ہے یہ چلا گیا اور کوئی نام بتاؤ اور کوئی نام ایک نام دیتا ہوں میں اس کا میننگ آگے سمجھاؤں گا ایک ہوتا ہے میرے بچے انکم ٹیکس ریزر انکم ٹیکس ریزر دھیان سے انکم ٹیکس یا ٹیکس کہہ دے اور ریزر آگے لگا دے وہ بھی یہاں پہ آگا سر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا صبر کرو ابھی بتاؤں گا بٹی نام ہوتا ہے میرے بچے اس کے بعد اور ایک نام دو جگہ یہاں پہ ہے بھی میرے پاس آپ کو دیکھ رہا ہوگا لکھنا اس اوپ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سر ایمپلوئیج ایمپلوئیج سٹاک اپشن پلان اس کو آپ لکھ دو اس اوپ یعنی کی ایمپلوئیج اسٹاک اپشن پلان اس کو ایک اور بھی نام سے جانتے ہیں آپ کو اس کو کہتے ہیں میرے بچے شیئر اوپشن اوٹسٹینڈنگ اکاؤنٹ میں اس کو ایک اور نام دے دوں اس کو دینا اوپلک اس کو ایک اور نام جانتے ہیں ایک اور نام ہوتا ہے شیئر اوپشن اوٹسٹینڈنگ اوٹسٹینڈنگ سر یہ کیا ہوتا ہے دیکھو تھوڑا سا سمجھنا آپ کے لئے بہت ساری باتیں یہاں پہ نہیں ہیں آپ کو بہت سمجھنا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے باقی جو بڑے ہو جائیں گے تب سمجھاؤں گے ایک چپٹر بڑا سا بنتا ہے اس کو اوپر میں ابھی آپ کو اتنا سمجھنا ہے کہ میرے بچے کمپنی جو ہوتے ہیں وہ اپنے ایمپلوئی کو لمبے سمیں تک ریٹینڈ رکھنے کے لئے ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس پانچ سال دس سال دو سال تین سال کام کر لوگے تو کچھ شیئر ہم آپ کو فری میں دے دیں گے یا بہت کم ریٹ پہ یہ جو ایمپلوئی کو شیئرز جو فری میں دینے کی بات کی جاتی ہے کم ریٹ پہ اس کے لئے کمپنی کو ریجرو کریٹ کرنا پڑتا ہے ریجرو کریٹ کرنا پڑتا ہے اس ریجرو کا نام ہوتا ہے ایمپلوئی سٹوک اوپشن پلان یا پھر ایس سوپ کہے گا شورٹ میں یا پھر شیئرز اوپشن آوٹسننگ کہہ دے گا کچھ بھی کہہ دے کچھ بھی کہہ دے یہ آپ کا ریجر سپلس کے اندر میں کبر ہوتا ہے آپ سنو میری بات اس کے بارے میں بہت ڈسکیشن میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ چھوٹے بچے ہیں اور آپ کے لئے اتنی باتیں اس کو سمجھنی ہیں آپ پریج اس کی کوپی کرلو اس کی کوپی کرلو تو ہم نے آپ کا شیئر کیپٹل میں کیا ہے گا وہ بتا دیا آپ کا ریجر سپلس کے اندر کیا ہے گا میری بچے وہ بتا دیا اب دیکھو money receives against share warrant یہ تو کچھ سمجھانے کی بات ہی نہیں ہے میں لکھ دیتا ہوں کہ جب بھی یہ ہوگا تو یہی نام آپ کا یہاں پہ specified ہوگا یعنی کہ اس کے اندر میں اور کوئی نام نہیں آئے گا specified in quotient یہی نام دیا رہا ہے گا بس اس کو آپ کو کیا کرنا اس کے آگے amount لگ دینا ہے یہ share application pending enrollment جو ہے میری بچے اس کے بارے میں بھی کوئی نام نہیں آتا جس میں نام آتا میں لکھایا جا رہا ہوں اس کے بارے میں بھی ہم کیا بولیں گے یہاں پہ specified in quotient یعنی کہ اگر quotient کے اندر ہوگا تو یہی نام دیا رہا ہے گا بس اس کے آگے وہ amount آپ کو لکھ دینا ہے اور کچھ بھی نہیں میری بچے اور کچھ بھی نہیں آپ پلیج یہاں تو copy کر لو سر ہو گیا سر ہو گیا آگے بتاؤ نا میری بچے کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں جب آپ بتاؤں جو آگے بتانے والا وہ میں پہلے ہی آپ کو میں سمجھا چکا ہوں چلو پھر بھی میں ایک کام کرتا ہوں میں آپ کو اب یہاں پہ پانچ بے کے بارے میں سمجھاتا ہوں پانچ بہ جس کے آگے جو نمبر دیا ہے وہ آپ کا اس کے آگے مطلب جو نمبر آپ نے یہاں پہ code کیا ہے اسی کو وہاں پہ دکھانا ہوگا ہو سکتا ہے exam میں کہ آپ یہاں پہ کچھ نہیں ہے مان لو یہ چیز نہیں یہ چیز نہیں ہے تو آپ اس کا نمبر code مت کرو پھر 1,2,3 اس کو بول دو آپ کے مرضی ہے numbering کوئی بھی کسی کو بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں بٹ ہاں sequence میں ہی چلنا chronological مطلب آپ کا پہلے یہاں چلا گیا پھر یہ کنوش کی گلر بہت بولا میں نے ٹائم بیسیس پہ ہوتا ہے مطلب جو پہلے ہوگا 1,2,3 ایسی آپ کو بڑھتے چلے جانا ہے تو 1,2 تو ہو گیا اب میں آتا ہوں آپ کو پانچ بے کے پاس long term borrings کے بارے میں اس کو میں مٹا دوں مٹا دوں میرے بچے سو تو نہیں گرے نہ سر نہ آپ نے کہا تھا اور کہا نہیں تھا میرے بچے شراب دیتا ہوں شراب دیتا ہوں کہ اگر آپ اس چپٹر کے اندر میں سو گئے تو پھر آپ کی نیند حرام ہو جائے گی اگر آپ اس چپٹر کے اندر سو گئے تو پھر سارے سب نے چکنا چور ہو جائیں گے اور اس لئے شراب کی بھی کیا ضرورت ہے جب کمپنی کی اکاؤنٹنگ ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر میں کیا کر پاؤں گا جب بتاؤ کیسے جنگی چلے گی اس لئے شراب کی ضرورت ہے بھی نہیں آپ ایسے سمجھ لو کہ اگر اس میں آپ سو گئے تو سب کچھ ختم ہونے والا ہے لیکن آپ جگ گئے تو آگے کے جتنے بھی کورسیج میں آپ جائیں گے سی اے سی اے میں سی اے بی کوم ایم بی اے وہاں پہ یہ چپٹر آپ کے لئے بچے کا کھیل رہے گا آپ کھیل لیں گے میرے بچے اس چپٹر کے ساتھ جیسے آپ لوڈو کھیلتے ہو جیسے آپ گلی ڈنڈا کھیلتے ہو اس طرح کے سی اے بھی کھیلو گے آؤ نا میں آپ کو پانچ با دکھاتا ہوں یہاں پہ لکھو میرے ساتھ پانچ با جو کی ہمارا لانگ ٹرم بور ونگز ہے لانگ ٹرم بور ونگز یہ لانگ ٹرم بور ونگز کے اندر میں کون کون سے نام آئیں گے لانگ ٹرم بور ونگز کے اندر میں کون کون سے نام آئیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ نام تو لیکن اسے ایکزام میں کہہ دیا ڈیوینچرز پیبل ویڈن ایٹ منز تو پھر کیا کریں گے بات کبھی شئے اگر وہ سمیہ کوٹ کر دے گا میرے بچے تب تو سمیہ کے مطابق کلاسیپکیشن ہوگا وہ میں ابھی آگے بتاؤں گا لیکن سمیہ کوٹ نہیں کرتا کہتا بس ڈیوینچر تو ہمیشہ لانگ ٹرم مانیں گے آپ اس کو لانگ ٹرم بور ونگز کرج لیا پبلک سے ڈیوینچرز آپ کا یہاں چلا گیا اسی طریقے سے آپ کا پبلک ڈیپوزیٹس پبلک ڈیپوزیٹس آپ کا کہے گا تو وہ ہمیشہ لانگ ٹرم ہوگا جب تک کہ سمیہ آپ کو نہ بتائے اسی طریقے سے کہتا ہے بینک لون اگر آپ نے کوئی بینک سے لون لیا ہے اور آپ کو سمیہ نہ بتائے کتنے کے لیے تو پھر ہمیشہ لانگ ٹرم مانیں گے اگر وہ سمیہ بتاتا ہے تو میرے بچے آپ کا بارہ مہنے سے کم تو پھر آپ کا کرنٹ بارہ مہنے سے زیادہ تو پھر نون کرنٹ اگر اوپریٹنگ سیکل بھی بتاتے گا تو بارہ مہنے اور اوپریٹنگ سیکل وچے بڑی جایا اس کے اندر میں پیبل ہے تو پھر آپ کا کرنٹ ادر بائیج نون کرنٹ یہ بات آپ جانتے ہیں میں ان سب پر آگے ماسٹری کراؤں گا آپ دیکھو تو اور کچھ نام بتاؤ ڈیوینچرز ہو گیا پبلک ڈیپوزیس ہو گیا بینک لون ہو گیا وہ کہتا ہے سیکیورڈ لون سیکیورڈ لون یہ بھی لونگ ٹم ہے وہ کہتا ہے کہ انسیکیورڈ لون یہ سارے انسیکیورڈ لون آپ کو کہہ دے گا وہ کہہ دے گا لون فروم ڈیریکٹرز ہم نے ڈیریکٹرز سے لون لیا مجھے بچے ڈیریکٹرز جنرلی کمپنی کے مالک ہی ہوتے ہیں جو ڈیریکٹرز بن جاتے ہیں تو ان سے کوئی لون لیا وہ بھی لونگ ٹم ایکاؤنٹ کیا جائے گا کچھ نام دیکھتا ہوں کچھ چھوٹ تو نہیں گیا جو مجھے آپ کو سمجھانا ہے وہ آپ کا یہ تو ہمارا ہو گیا ہاں بونڈس آپ کے بونڈس میں بچے جیسے ڈیوینچرز ہوتے ہیں وہ ایسے بونڈس ہوتے ہیں یہ بھی پبلک کو ایشو کرتے ہیں کرج دینے کے لیے ان سب پر انٹریس پیک کیا جاتا ہے یہ بھی یہاں پر چلا جائے گا اور کوئی نام آپ کا ہاں ایک ہوتا ہے ٹرم لون ٹرم لون آپ نام سنو ٹرم ٹرم لون کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ لون جو لمبے ٹرم کے لیے لیا گیا ہے یہ ایکاؤنٹس میں ہم لوگ یوج کرتے ہیں ٹرم لون یعنی کہ لمبے سمجھ کے لیے پانچ سال دس سال بیس سال پچاس سال سو سال پانچ سو سال ایک ہزار سال جتنی بڑی آپ کے جنگی ہے اگر اتنے سمجھ کے لیے بھی لیا تو بھی وہ لونگ ٹرم ہوگا ٹرم لون اس کو کہتے ہیں اور کوئی نام تو مجھے دیکھتا نہیں ہے جتنی ساری باتیں تھیں وہ باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کچھ نام اگر اور آئے گا تو ہم کوشن کے ساتھ دیکھ لیں گے یا پھر چلو ایک نام اور لکھی دیتا ہوں مرے بچے لکھی دیتا ہوں اگر کہتا ہے کہ کوئی بھی لون ہو لکھ دو اینی لون اگر وہ سمپلی کہتے ہیں اینی لون ٹیکن فور ٹیکن فور مور دین مور دین ہائر آف ہائر آف آپ کا ٹویل منس ٹویل منس اور اوپریٹنگ سائیکل جو آپ کا اوپریٹنگ سائیکل ہے یا پھر جو بارہ مینے ان کے ہائر ان دونوں میں سے جو بھی بڑھا ہوگا اس سے زیادہ سمجھ کے لیے مور دین تو پھر آپ کا یہاں پہ آئے گا اور ہاں اگر اوپریٹنگ سائیکل کوشن میں نہ بتائیں تو بارہ مینے میں چیک کرتے ہیں کیونکہ بارہ مینے سے زیادہ سمجھ تو لونگ دم آدھے بھائی شورٹ ٹم ہو جائے گا یہ کام آپ کا پورا ہو گیا آپ کے ایکزام میں جتنے سارے پوئنٹس آ سکتے ہیں وہ ساری باتیں میں آپ کو لکھا رہا ہوں ساری باتیں تو یہ لونگ دم بورنگز میں اتنے سارے نام ہمارے کبر ہو گئے آپ جاناں دیکھو نا کوشن ہمارے سلمس میں ہے ہی نہیں تو لکھ دو سپیسی فائیڈین کوشن آپ کا ٹھیک ہے نا اب آگیا آپ کا ادھر نون کرنٹ لائیوٹی برمچے میں اس کے لئے تھوڑا سا رکھوں گا پہلے میں لونگ ٹرم پرویجنس آپ کو بتا دوں یعنی کہ آٹھ ہوا تو لکھو نا ایٹھ میں یہاں پہ لکھا آپ نے لونگ ٹرم پرویجنس لونگ ٹرم پرویجنس جو بھی پرویجنس یعنی کہ آپ نے اسٹیمیٹ لگایا ہے کہ مجھے پے کرنا ہوگا اور بچے وہ لمبے سمیں کے لئے لمبے سمیں کے لئے ایک سال سے زیادہ سمیں کے لئے وہ سبھی آپ کا لونگ ٹرم پرویجنس مہیں گے میں نے کچھ نام آپ کو دیا تھا جیسے کی پرویڈنس فنڈ لکھو نا جیسے کی پرویڈنس فنڈ آپ کا ہو گیا جیسے کی آپ کا یہاں پہ گریچوٹی فنڈ ہو گیا گریچوٹی فنڈ یہ سارے آپ کو اتنا سمجھ لنا ہے کہ یہ نام ایمپلوئی کے لئے بنتا ہے ایمپلوئی کے ریٹائیمنٹ پہ یا پھر جب ایمپلوئی کام چھوڑتا ہے تب یہ پیسہ اس کو دیا جاتا ہے یا پھر کمپنی ہی بند ہو جائے تب آپ کا تو مجھے پچھے یہ لمبے سمیں کے لئے فنڈ بنتے ہیں تو آپ کا پرویڈنس فنڈ کہہ دے گا گریچوٹی فنڈ کہہ دے گا اس کے بعد آپ کا یہاں پہ ایمپلوئیز ایمپلوئیز پروفیٹ شیرنگ فنڈ ہو گیا ایمپلوئی کے لئے ہے ہم نے ایمپلوئی کے لئے پروفیٹ کچھ الگ سے رکھا ہوا ہے کمپنی کے لئے ہوتا ہے تب تو ریزر سر پلس میں جاتا ہے ایمپلوئی کے لئے ہے تو مرے بچے وہ یہاں چلا گیا آپ کا ٹھیک نا اسی طریقے سے کہتا ہے پرویجن پرویجن فور ویرنٹی ویرنٹی مطلب ہم نے جیسے آپ دیکھتا ہوں کہ سامان پرچیج کرتے ہو مارکٹ سے اور اس میں کسی کسی سامان پہ پانچ سال دس سال بیس سال کی گرنٹی ہوتی ہے تو مرے بچے اگر پانچ سال دس سال بیس سال کی گرنٹی دیا گیا ہے مطلب اگر یہ گرنٹی آپ کا فور مور دین ٹوئل منس ہے مور دین ٹوئل منس بارہ مینے سے زیادہ سمیں کے لیے تو ان کے نام پہ جو آپ نے پرویجن بنایا ہوگا کہ ہمیں اتنا پیمنٹ کرنا پڑ سکتا ہے وہ سب ہی آپ کا لانگ ٹرم پرویجن پرویجن پر کبر کیے جائیں گے لانگ ٹرم پرویجن پرویجن پر بچے اور میں آپ کو بتاؤ یہاں پہ پرویجن فور ارنڈ لیو جیسے میں لیو ان کیشمن کہہ رہا تھا وہ یہ پرویجن فور ارنڈ ارنڈ لیو یہ ساری باتیں آپ کو ڈیٹیل میں جب آپ بڑے ہو جاؤ گے تو انکم ٹیکس میں آپ اس کے بارے میں پڑھو گے پھلال سمجھنا کہ جو لیو ہے آپ نے جو لیو ہکٹھا کیا ہوا ہے اور ایک سمیے کے بعد اس کے بدلے میں پیسہ لینا چاہتے ہو مرے بچے وہ یہاں پہ جائے گا یہ بھی ہمارا ہو گیا یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی لانگ ٹرم میں کوئی بھی اگزام میں کوشن آئے گا تو پھر یہ ہوگا صرف پرویجن فور ویرنٹی آپ نے کہا اگر بارہ مینے سے کم ہو جائے تو مان لو کوئی سمان ہم نے پرچیج کیا ہے اور اس پر ویرنٹی ہمیں آٹھ مینے کی ہے ایک سال تک کی ہے تو اس کی نام پہ جو پرویجن بنایا ہے وہ کہاں جائے گا کومن سین سے کومن سین سے کہ بارہ مینے سے زیادہ اگر لانگ ٹرم پرویجن تو بارہ مینے سے کم یعنی کہ شورٹ ٹرم پرویجن آپ کا شورٹ ٹرم ہو جائے گا کچھ نہ بتایا تو میرے بچے ہمیشہ بارہ مینے سے زیادہ کمان لینا سر ایسا کیوں وہ آپ چندہ نہ کرو ایسا مانا جاتا ہے اکاؤنٹ انسی کے اندر میں اس لئے مان لینا کچھ باتیں ماننے کی ہوتی ہے کچھ باتیں ماننے کی ہوتی ہے بس مان لینا کہ ایسا ہوتا آپ پر ٹھیک ہے نا تو یہ ہم نے یہاں پہ آپ کو دکھا دیا یہ بھی کام ہمارا ہو گیا لانگ ٹرم پرویجن تو تھا میرے بچے اس کے بارے میں کہہ دیا آو نا اب میں ادھر نون کرنٹ لیابلیٹی کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتا دو آپ جب سنو یہاں پہ کیوں میں نے رکھا وہاں پہ اب کیوں میں سمجھانا چاہتا ہوں الگ سے آپ کا تو آپ یہاں پہ آجاؤ سیونت اور ادھر ادھر نون کرنٹ لیابلیٹی اب ادھر میں بچا کیا جنہاں مجھے ایک بار سوچنا پڑے گا مجھے ایک بار سوچنا پڑے گا کہ ادھر میں کیا بچا جنہاں سنو میری بات دھیان سے ویجنس یہاں چلا گیا تو پھر یہاں پہ بچا کیا کیا لکھو میں اس کا نا جنہاں بتا مجھے تو کوئی سمجھ میں نہیں آرہا لانگ ٹرم آپ کے جو کرش تھے جو بارو کیا تھا وہ لانگ ٹرم بارنس میں چلا گیا لمبے سمیں کا جتنا بھی آپ نے لابلیٹی پیبل جو ہوگا اس کا جو اسٹیمیٹ لگایا ہے وہ آپ کا لانگ ٹرم پرویزنس میں چلا گیا تو پھر بچا کیا کچھ نام بتاؤ نہ کیا بچا سر ہمیں تو نہیں سمجھ میں آرہا ہے میں بچیں مجھے بھی نہیں سمجھ میں آرہا ہے کچھ نہیں بچا لیکن ایک نام ایک نام جو میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں اس نام کو اب یہاں پہ لے کر آنا پڑے گا یاد کرو جب میں نے آپ کو ریڈمشن آف ڈیوینچر سکھایا تھا تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ جب ڈیوینچر ایشو کیے جاتے ہیں تو ہمیں اگر ان کا ریڈمشن پریمیم پہ ہوتا ہے اگر ان کا ریڈمشن پریمیم پہ ہوتا ہے تو یاد کچھیں میں نے ایک انٹری کہا تھا کہ آپ کا لاؤسن ایشو اکاون ڈیوٹی ٹو پریمیم آن ریڈمشن یاد ہے وہ بات ارے میں نے سمجھایا تھا آپ کو وہ ایشو آف ایشو ڈیوینچر میں ریڈمشن ڈیوینچر میں کہ اگر ڈیوینچر آر ری پیبل ایڈ پریمیم دین وی پاس مور اینٹری ایڈا تائم اپ ایشو فور کریٹنگ لیبیلیٹی پیبل as a time of redemption on behalf of premium premium کو پی کرنے کے لیبیلیٹ کرتے ہیں یاد ہے آپ کو ارے بھول گیا تو ایک بار ریویجن کر لو آپ ایشو ڈیوینچر پڑھ لو کوئی بڑی بات نہیں ہے میں تو سوی اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی premium ہے premium جو پیبل ہے پیبل on redemption on redemption of ڈیوینچر ڈیوینچر پہ بونڈ پہ یا کسی بھی چیز پہ اگر میرے بچے آپ کو یہاں پہ کچھ premium پی کرنا ہے on redemption تو وہ آپ کا other non-current liability ہوگا non-current ہے کیونکہ وہ بھی تب پی کیا جاگا جب ڈیوینچر سی ڈیوینچر سی ڈیوینچر تو جب ڈیوینچر لمبے سمیے کے لیے ہے تو اس پہ پی کرنا والا premium بھی لمبے سمیے کے لیے ہوگا میرے بچے وہ borr wings نہیں ہے وہ آپ نے کچھ نہیں لیا ہے آپ نے commitment کیا ہے کہ اتنے سمیے کے بعد میں پیسہ واپس کروں گا تو وہ commitment جو ہوگا وہ other non-current liability کے اندر میں record کیا جائے گا بات سمجھ ماری میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو سر ہاں سر ہاں تو وہ other non-current اور کوئی نام سر دیکھ لیں گے بعد میں لیکن آپ جس level کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے اس سے زیادہ examiner کی اوقات نہیں ہے کہ پوچھ دیں آپ سے وہ جو جو باتیں کر سکتا ہے میں نے سب کچھ اپنے دیوام کے بیٹھا لیا ہے اور میں ان باتوں کو بہت ڈیٹیل میں آپ کو سمجھانے والا ہوں پھر بچے جلدی سی کرو ابھی ہمیں بہت آگے نکلنا ہے بہت آگے نکلنا ہے بہت آگے نکلنا ہے یہ ہو گیا سب کا سر ہاں سر long term borings یہاں چلے گئے long term provisionist میں جنرلی employee کے لیے جو fund بنتا ہے graduate fund یا پھر warranty کے لیے وہ آپ نے یہاں ڈال دیا اور long other current liability میں non current میں آپ نے سو premium payballon redemption deventures کے بارے میں سمجھا دیا اور بتاؤ سر اور کیا ہے اور بتاؤ سر میرے بچے میرے بچے آج تو مجھے لگتا ہے کہ یہی پہ رکنا پڑے گا آج ہمیں یہی رکنا ہوگا کیونکہ اگر میں اس پہ آگے بڑھنا شروع کر دوں تو پتہ نہیں کلاس ابھی کتنی دور آگے نکل جائے اور پھر پتہ نہیں آپ کا کیا کیا ہو جائے تو بس کلاس کو یہی پہ آج رکھتے ہیں اگلی کلاس میں جب ملوں گا تو ابھی میں ان کا discussion کروں گا ان میں بھی کچھ جو conflict بچوں کے دیماغ میں اٹھائے جاتے ہیں ان کا discussion کروں گا اور قسم کھاتا ہوں مس طریقے سے آپ کو strong کروں گا اس chapter گندر میں ابھی تو assets بھی آئے گا ہم ان کا بھی classification دیکھیں گے ابھی ہمیں بہت سارے question کی practice کرنی ہے میں نے بہت طریقے کی question آپ کے لئے بنایا ہے لیکن آج بس اتنا ہی آپ اس کو copy رکھیں گے میں اس board کو نہیں مٹاؤں گا اگلی class میں آؤں گا اسی کے ساتھ continue کروں گا تب تک آپ سب کو میرے بچے بائی بے ڈاٹا بائی بے ڈاٹا بائی بے ڈاٹا تینکیو بچو تینکیو